میں حدیث بیش کرنا بخاری شریف دیر یہاں ہوئی تے میں دمیلار مکہ پاک دندر ایک اونٹ حلقہ ہوگا حلقہ ہوگا حلقہ ہوگا حلقہ ہوگا حدیث بخاری دی تمجھو درہ مکہ پاک دندر ایک اونٹ حلقہ ہوگیا بولو اونٹ ہے مکہ دے کافنا پلین بنایا یو جڑا باغ ہے نا وہ دے بچ مسلمانہ دا نبی ہے اونٹ الکا بے موارا ساغل مجلو دیوانہ جن اس باغ میں چوارو مسلمانہ دے نبی جو حملہ کرے رخمی کرے لولو ساڑا مقصد بورا ہو جائے گا لولو جی مکہ دے کافنا بنا لیا صحابہ اکرام ہونا کیا مرس ساڑے ہوں دیا ضرور نقصان پہنچائے ساڑے ہوں دیا سرکار تھا سرکار تھا سرکار تھا وہاں بھی بھنگا کرے صحابہ اکرام ہونا کیا پہ لے توہاٹی کیونکہ صحابہ تھا بھی یہ ہوئی کی دا ہونٹ اکھا میری پاہ میں جند کٹ لے اوہ میری پاہ میں اوہ میری پاہ میں اوہ میری پاہ میں صحابہ میرے حضور علیہ السلام دے دربان بھاگ دے دربان دے دے کھلو کے آدھے کینے پہ ساٹھی پاوے جند کا ڈل ہے صحابہ میرے حضور علیہ السلام دے دربان آؤ مسلمانوں تو جو فرمان مرے نبی پاکڑ ہی صلی اللہ علیہ السلام دے صحابہ صحابہ چونکہ تھوڑے نے کافر زیادہ نے جس لئے کافرہ نے دیکھ تک آ کے غلول آ کے اونٹھ لوں بھاگ دے دروازے تے لے کے آگے صحابہ اکرام وے کھیا چونکہ ایک کافر نے اونٹ بھاگل مجھنو تے دیوانہ جانور صحابہ اکرام کی کیتا کہ بھاگ دا دروازہ بند کیتا پڑو بخاری پچھو لاما گولو نبی دے صحابہ نے پاکڑا دروازہ بند کیتا کہ نہ اونٹھندہ راوے نہ میرے نبی ننکھ سہان پہنچائے مسلمانوں جس لئے دروازہ بند ہو گیا بار گلی ویچھ شور مچے ہویا ہے اونٹ بے مہارا پاگلٹے مجھنو تیوانہ جانور کافرہ نے کھیرا پایا ہویا ہے حضور پاکڑے اندر تشریف فرمانے بار شور مچے ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا اوہ صحابہ کی کملی والیا حکم ہوئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ بار روڑا کھا دائے شور کھا دائے صحابہ نے ارکی تھی کملی والیا اونٹ ہلکا ہوئے آئے میرے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں کافرہ منصوبہ بنائے اونٹھنو باگ وچوارن تاکہ دھاڑے تے حملہ کرے زخمی کرے میرے نبی نے فرمایا صحابہ پھر کیے کملی والیا نہ ساں تروازہ بند کر چھڑیا ہے نہ ہوں ٹھنگر آوے نہ دھاڑے کے تراملہ کرے نہ نقصان پلچائے مسلمانوں توجہ فرمانا جس لئے نگلوں دیئے میری سرکار نے فرمایا اوہ صحابہ جی کملی والیا حکم ہوئے فرمایا کھولو تروازہ باغدہ صحابہ کھولو تروازہ باغدہ میرے نبی دا حکم ملیا نبی دا حکم ملیا صحابہ نے تروازہ کھول چھڑیا ان مرور توجہ کر میں مندر کشی کرنا چاہنا باغدہ تروازہ کھولے آوے مکہ دے کافران دے چیرے خوش ہو گئے کہ تھوڑی دیر تو بعد ان اوٹ نبی دے حملہ کرے گا ساڑا مقصد پورا ہو جائے گا نبی دے صحابہ دے چیرے پریشان رب دی بارگاہی آلیہ وچہ عرقی پہ کر دے یا رب پہ لارمین ساڑے نبی دی حفاظت فرما لے مسلمانوں جس لے دروازہ کھول دائے تکو میرے وال ذرا دروازہ کھول دائے اوپا کلیوٹ مجنویوٹ دیوانہ تے حلکہ جانور میرے نبی وال دھوڑ دائے پیا حضور وال دھوڑ دائے پیا ایدرو اوٹ نبی وال دھوڑ دائے ایدرو میری شرکار ہولے ہولے تیرے تیرے آہستہ آہستہ رمکے رمکے میرے نبی اوٹ وال چل دے آرہے توجہ مسلمان بھائیو اوٹ دھوڑ دائے حضور چل دے یون دینے جس لے کافر بھی وین دینے پہ صحابہ بھی وین دینے پہ اوہ انکہ اوٹ اوٹیان نبی دے قدماتے شرکھیا ہویا ہے تیرے میرے نبی دے قدمانو چمدائے پیا حضور دے قدمانو چمدائے پیا میرے نبی دے قدمانو پوسا پیا دیندائے حضور دے قدمانو پوسا پیا دیندائے میرے چاند میں آنا میری محبت آن دیئے نبی دے قدم چمدہ شرف حاصل کرن تو بعد اوٹ میرے نبی دا تواف کردہ ہوئے گا میرا پیار آن دائے میرا وجدہ آن دائے میری عقیدت آن دیئے اوہ القیود میرے نبی دا تواف کردہ ہوئے گا چہرمت و ہاتھی جس لے زیارت نصیب ہوئی ہوئے گی اپنے مقدرہ تے ناز کردہ اپنے بختہ تے ناز کردہ اوہ اوٹ بس زبان حال اے ہوئی کسیدہ پڑ دا ہوئے کر روپ بدلہ تو کیا بس زبان پڑے آج نا پڑے آج نا آن دا ہوتا پڑھ لیا جے لیکن سون کے زبان لکھا 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 صحیح بے چوہ بندوں نے سون کے لئے نہیں میں سون کے لئے سون بھی زبان لکھا 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 مجھنو تے دیوانا جانور جس لئے میرے نبی دے قدم مبارک چمندہ شرف حاصل کیتا ہوئے گا اپنے بختہ تے ناز کردہ اپنے مقدرہ تے ناز کردہ بس زبان حال اے ہوئی آن دا ہوئے گا مازاگ دے کاجل والے آر روپ بدلہ روپ بدلہ تو کیا ہم جان گئے ہاں سارا شیریوں دے ناپڑو کم کم جان گئے ہاں اے محبتر پڑھل روپ بدلہ تو کیا ہم جان گئے ہاں اوہ پاکر یوٹ نبی دے قدم جم کے میرے نبی دے کم کھڑے وال نالے بھیندہ ہوئے گا نال پر بن حال اے ہوئی آن دا ہوئے گا روپ بدلہ تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلہ تو کیا ہم جان گئے ہاں تم ہو نورے خدا اے تم ہو نورے خدا پہچان گئے ہاں تم ہو نورے چیتا عقیدہ ہے میرا نبی نورے اوہ پڑے پاکی کوئی نہ پڑے میں بھی دے میں کھا کدا کدا کیتا ہے تم ہو نورے خدا تم ہو نورے تم ہو نورے چیتے پازو میں چھو کوئی بیماری ہے وہ پازو تھلے رکھے چیتے پازو میں چھو میرے نبی دے عشق دی طاقتیں اپنے دمہ ہتھانوں پلند کر کے لیوی کیمریا لیا مار کیمرہ میں بیکھا کدے کدے پازو میں چھو میرے نبی دے عشق دی طاقتیں نبی دے نور دا کسیدہ پڑھ لے تم ہو نورے نبی دے نور دا کسیدہ سنا پرکتا والی رات اللہ حضور کا صدقہ کرم کرے گا اے مرزا سمجھ کے نہ پہو کہ جلسے وچ بیٹھے ہیں میرا اللہ پڑی گفور الرحیم یار دا صدقہ مہربانیاں کر چھڑے گا اس واسطے ہتھانوں پلند کر کے سینے دا زور لانکے کہلے تم ہو نورے تم ہو نورے سلامت رکھے اس زبانوں جڑا میرے نبی دے نور دا کسیدہ پڑھ دیئے تم ہو نورے خدا پہچان ہاتھ تھلے نہیں کرنے کوئی شیاسی جلسہ نہیں اے میرے نبی دی عظمتیں گیتنے ہتھانوں پلند کر کے کہلے اوہ اوٹ نبی دے نحرابت دو حادی زیارت کر کے پس زبان حال اے ہویاں دوے گا کملی والیا اے مولوی پکواس کر دینے کہ ساتھے ور کا پشر نانا کملی والیا اسی تنگر گوائیاں دینے تم ہو نورے نورے تم ہو نورے خدا پہچان کہیں تم ہو نورے اے مولوی پکواس کردے اے دنوں دوار ترنے ملکے نبی دے نور دا کسیدہ کان کے پس زبا سینے دا زور را کے کہیں تم ہو نورے تم ہو نورے تم ہو نورے خدا تم ہو نورے